موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے بلغام شہر کی کوئی بھی خبر تین دوہ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا پچھلے 20-22 دنوں سے بھی زیادہ وقت گزر گیا لیکن آج بھی فارش اور پولیس محکمہ کے ہاتھ کھالی ہی ہیں اب تو تین دوہ شہر میں مزاق کا موضوع بنا ہوا ہے پر کیا تین دوہ مہت زندہ پکڑنے کی کوشش ہے اور گزر تھا وقت پچھلے کئی دنوں سے یعنی کہ 22 دنوں کے قریب سکول بند ہیں اور عوام بھی پریشان ہیں جو ہی سیریہ میں رہتی ہیں اب سوال آخر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تین دوہ نام کی بلہ کا اثر کب ختم ہوگا کیا فارش محکمہ کابل نہیں ہے جبکہ تربیہ تیار تھا دو ہاتھی جنگلی جانوروں کو بے ہوش کرنے والے شارپ شوٹر سٹرپ کیمرے تین دوہ کو پکڑنے کے جالے تقریباً چار سوہ فارش اور پولیس محکمہ اس کام میں جھوٹے ہوئے ہیں پچھلے تین دن سے تو میشن تین دوہ زوروں پر ہے 22 دن گزرے لیکن ناکام یہی ہاتھ لگ رہی ہے آج دوہ پر تین بجے ہنڈلہ گنپتی مندیر کے پیچھے ملٹری کورٹرز میں تین دوہ کو پایا گا پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں بھی ہمیشہ کی طرح تین دوہ کو پکڑنے میں فارش محکمہ ناکام ہو گیا آج دوہ پر ہنمان نگر ڈبل روڈ گنپتی مندیر کے پیچھے تین دوہ کا دیدار ہوا جیسے ہی فارش محکمہ نے پکڑنے کی کوشش کی لمبی لمبی چھلانگے لگاتا ہوا گولپ میدان کی جھاڑیوں میں چھپ گئے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تین دوہ کو یہاں کی جھاڑیوں کا علم ہے اور کافی عرصے سے یہاں وہ رہائیش پزیر ہونے کی بات کہی جاری ہے الگ الگ کہانیاں بھی روزانہ سنی جاری ہے کچھ نے تو اس کی رہائیش لکڈاؤن کے وقت سے بتائی جاری ہے خیر آج ایک اور دن ناکام صاحبی تو اتنا ضرور ہے کہ روزانہ کی طرح آج بھی لوگوں میں آخر یہ چیتہ کب پکڑا جائے گا کا ذکر دیکھا جارا بیلگام شہر میں رامزینہ کا مقیہ پرموز متعلق بھڑکاؤ بیان دیتا رہتا ہے حال ہی میں بیلگام کامتگلی میں اسی طرح کی بیانبازی کے چلتے آج سماجی خدمتگار اور سوشل ایکٹویسٹ فضل خان پتھان نے بیلگام کمیشنر ڈاکٹر یاس بورلنگیا سے ملاقات فرما کر مقدمہ درج کرنے کی بات کیا صحافیوں کے سامنے کمیشنر ڈاکٹر کے پاس فضل خان پتھان نے کہا کہ آئے دن رامزینہ کا متعلق بھڑکاؤ بیانبازی دے کر شہر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیازہ اس وقت چلد قانونی کارروائی کر تڑی پار کا فیصلہ سنائے جائے پولیس تھانے میں ارداد کو قبول نہیں کیا گیا تو عدالت میں مقدمہ درج کرنے کی بھی بات فضل خان پتھان نے کہی اس وقت شہر کے دیگر ذمہ داران کسیر تعداد میں موجود رہے پولیس کمیشنر صاحب بوللہ ینگ صاحب کو ایک میموریم یعنی یفر کافی بنانے کے لیے جو ہم ایک کمپلینڈ دینے گایا تھے ہندو توادی سنگٹنا جو رامزینہ کے نام سے جانے جاتی ہے اس کے صدر اس کے پریسیڈنٹ پرمود متعلق کامت گلی کے اندر آکے گنپدی کے پنڈال میں آ کر انہوں نے کہا کہ ساور کر کے دس ہزار فوٹو ہم تقسیم کریں گے دس ہزار فوٹو ہر پنڈال میں لگائیں گے اگر اسے کوئی بھی اگر ہاتھ لگاتا ہے مسلمان اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹیں گے بول کر ایسا ایک اسٹیٹمنٹ دیتے تو اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف میں ہم کمپلینڈ کرنے کے لیے بورلہ ینگ صاحب کے پاس آئے اور ملیا اور ان کو ایک کمپلینڈ کاپی دیئے ہیں ہم ان کو کائدہ چھوڑ کے کانون چھوڑ کے کانون کے باہر جاگے کام کر رہا ہے یہ ہم صاحب کو ساتھ بات کر کے ان کو کمپلینڈ کاپی دیئے ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کر کے ہم ان کو بلا کر کے وارننگ بھی دیں گے اور اس کے پر یافار بھی کریں گے بولے ہیں انہوں نے تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ کے بس میں بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ میں میڈیا کے ذریعے سے کہ ایسے آدمی کو جو ہے ایک تو پہلی بات تو رام سے بیان کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہندو آتنکوازی سنگٹنا ہے اور دوسری بات جو ہے پرمود متعلق کو جو ہے یہ آنے کا بیان کرنا چاہیے اس کے پر گنڈا ایکٹ لگا کر اس کو تڑی پار کرنا چاہیے اور اس کو سیدھا جیل کا راستہ بتانا چاہیے اور دوسری بات جو ہے میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں اگر آپ ہاتھ کٹنے کا ہے تو ہم بھی کیا بھنگڑی پینے ہوئے نہیں ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس بھی ایک ہونر ہے جو ہے دھر سے سر کو الگ کرنے کا ہمارے پاس بھی ہونر ہے مگر ہم قائدہ چھوڑ کے کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے ابھی اس وقت فلال کو جو ہے بیلگام کا جو ماحول ایک دم پیس چلا ہوا ہے اور پیس رکھے ہیں ہم اس کو دنگے میں بدلی نہیں کرنا تبدیل نہیں کرنا چاہتے اس کے لئے جو ہم ہاتھ جھوڑ کے ہمارے بولیس آپ کو ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ ہمارا کمپلینٹ کاپی ہے یہ کمپلینٹ کاپی لے ہو ولکے ہم ان کو بھی دیں ہیں اب یہاں سے ہم مارکٹ پولیس چیشن کو جائیں گے اور پرمون مطالق پر یفار کریں گے ہم اس کو اگر وہ یفار نہیں لیں گے تو ہم کوٹ میں جا کر کے پیل داکل کر کے ہم کوئسٹ کریں گے ان کے پر انشاءاللہ یہ ہماری تیاری ہے اور ہم یہ کریں گے اور میری بھی یہ گزارش ہے ہماری لوگوں سے بھی خصوصاً گزارش ہے کہ آپ بھی ایسے کچھ گلت کام مت کرو تک کہ ہمارے لوگوں کو تکلیف پہنچے جو کر رہے ہیں ہم لوگ قائدے قانون سے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ الحمدللہ ہر ایک ساتھ ایک خطال گچ والے ہیں ہمارے مقصود بیپار ہیں بہت سارے سنگٹنا والے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہم ان کا ساتھ لے کر ہم وہ کام کرنے کے لئے تیار ہیں اور کام کریں گے اگر ایسا وہ کبھی وقت آیا تو انشاءاللہ ہم جو ہے ہر چیز کے لئے تیار ہیں پرمون مطلق کو یہ بات جانا چاہیے اور یہ بات سننا چاہیے انگول امبیڑکر نگر میں رہنے والی مسکان عمران شیخ گھر سے گائب ہونے پر اس کا بھائی اور بہن اور مسکان کی چھوٹی بیٹی نے کمیشنر بورلنگیس ملافات فرما کر اس کا قتل ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا بہن اور بھائی نے اتحاد نیوز کو بتائے کہ مسکان عمران شیخ کچھ دنوں سے گائب ہے اور پیسوں کے معاملے میں آسیف مچھے والے سے اسی پس منظر میں بہت ہوئی آسیف مچھے والے اور مسکان کے درمیان روپیوں کو لے کر لیندین تھی جب مسکان روپے مانگنے کے لیے آسیف کے پاس گئی تو وہ واپس نہیں لوٹی ایسا مسکان کے بھائی بہن کا کائنا ہے تلکوڑی پولیس تھانے جانے کے بعد بھی یا اب تک مسکان کی تراش ٹھیک سے پولیس نہیں کر پائی اور نہ آسیف کی پوچھتاش کی گئی ایسا بھی انہوں نے بتایا مسکان کیا واقعی گیا ہے بھائی کیا گواہ کیا گیا ہے آخر اس کہان کے پیچھے اور کون سے راج چپے ہوئے ہیں اس کی تحقیق پولیس کر رہی اور حقیقت جلد منظریاں پر آئے گی ایسا بتایا جائے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نو شکریہ اللہ مامی اس دوا کھانے جاتوں کو بولکو گئتے آدھے گھنٹے میں آدھوں کو بولکو گئتے آئینے ہاں فول لے کو گئتے اور تاچ مالوم مجھے ہاں سچا فول ہاں سچا فول ہاں نئی کیارہ بجے پندر بارہ بجنے پندرہ مینٹ آتے بھائیہ کو لے کم ہمارے لالا کے گھر کو گئی بائن میں لالا ہاں نے فون کرے سچا پایا فون مجھا تاچ مالوم مجھے ملوم مجھے بھی نے فولیس انکل سے گزاری شاہ کے میری مامی کو ڈھونکے نکالی جو میری بہنتی جس کا نام موسکان عمران شیخ ہے دو جہاں انیس میں ان کا تلاک ہو آتا تلاک ہونے کے بعد جو پیسہ جو کچھ ملاتا اس پیسوں سے انہوں نے اوٹو تین رکشہ کھلی داتا تو جو ڈیلی بیس پر جو پیسہ ملتا ہے اسی سے گھر کا ان کا گزاری چل رہا تھا گزارا اور گھر کے کرائیوہ چل رہا تھا تو ایک آوٹا انہوں نے بیس دیا بیس کر کچھ گھہنے بنا لیا جو دو آوٹو چل رہا تھا تلاک ہونے کے بعد ہم جب بھی ہمارے ہم جیسی مسلمان ہونے کے ناتے جماعت پر ہم بہت بھورا سا کرتے ہیں ینگ کمیٹ پر بھورا سا کرتے ہیں ہمارے آورتے خاص کار پردی میں رہتی ہے وہ بھار جانے سکتے ہیں تو ان کی سواس پر میرے بہن نے پیسی دیا آوٹو رکشہ خریدنے کے لیے آسیف اچھے والے جو امیڈ کر نگر میں رہتا ہے جو ینگ کمیٹی کا میمبر ہے آنگل کا تو انہوں نے میرے بہن کو دھوکے میں رکھا کہ آوٹو رکشہ جو خرید رہے ہیں آورتوں کے نام پر نہیں ہوتا ہے تو ان کے باتوں میں آکے میری سسٹر بس اسواس کر کے پیسہ ان کو دی دی تو انہوں نے دھوکے میں رکھ کر آوٹو رکشہ اور کے نام پر کیا اور جمین کے لیے خریدنے کے لیے پیسہ بھی دی دی تھی اسواس پر لیکن اسواس گھات ہونے کے باتے سی انیس تاریخ و جمعہ کے دین شام کا ساتھ بجے اپنے بیٹی کو بولا کہ میں بھی جسٹ آروں میڈیکل جا کر دویکھانے جا کر وہاں سے انہوں نے سیدھا چلی گئی جو آسیف کے گھر چلی گئی تو اس گھر میں جا کے ان کا جو پیسہ ہے جو پیپر پروپرٹی مانگی تو اس کے گھر میں جانے کے بات تو گھر میں کچھ ان کے پیسے ان کو لے کر کچھ ڈھڑا وگرہ ہوا تو اسی گھر سے وہ لا پتا ہوئی یہ لا پتا کیسے ہوئی ہم کا ایسا پتا چلا اس کی جو میرے بہن کی بیٹی ہے رات قریب ساڑے گیارہ بجے میرے بہن جو میڈ کرنگر میرے تیس کی گھر آئی آ کے دستکت دی تو میرے بہن بھی گھبر آئی کہ کیا ہو گیا تو انہوں نے بولا کہ ابھی امی ابھی تک ہمارے آئی نہیں ساتھ دور ساتھ بیچ میں جو گئی تھی دوگے کھنے جاتیوں بول کر ابھی تک آئی نہیں تو ساتھ میں اور ایک لڑکے کو جو سلمان جس کا میرے بہن پال رہی ہے تو انہوں نے آسیب کو فون کر کے بولایا تو آسیب اور ساتھ میں ایک بلال بول کے تھا وہ دونوں رات کا گھر پہ آئے تو میرے بہن نے گھر میں آنے سے منہ کر دیا پڑھتے کلاس رکھتے ہوئے بھارا خود بہن بات کی تو آسیب تھا بولا کہ میرے گھر آئی تھی گھر سے جھگڑا ہوئے تو وہاں سے چلے گئی تو اسی خیش کو لگا ہم نے دوسری دین 20 تاریخ کو میری جو بہن ہے تیلکوالی پولیٹ اسٹیشن میں کمپلیٹ کیا کمپلیٹ کرنے کے بعد ایس پر جو پروسیزر ہوتا ہے کیونکہ ہم کو ڈائریٹ شکتہ کے جھگڑا کر کے گھر سے لا پتا ہوئی ہمارے یہی کمپلیٹ تو سب سے پالا جس کے نام سے ہم نے کمپلیٹ کیا تو اس کو کسٹیڈی ملے چاہیے سیکنڈ انویسٹیشن کے لئے اگر وہ چیز نہیں مل رہا ہے تو ڈاغ سکاٹ کے مدد سے اس کی گھر سے پتا کر سکتا ہے کہ اس کی گھر سے گئی کہا تھرڈ جو نیرسٹ وہاں سے جو راستہ پہ ہے سی 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 ٹی وی لگا ہوا ہے اس کا فٹیس کی مدد سے لینا چیئے لیکن اس میں ابھی تک کوئی پرسیزر ہوا نہیں ہم کو کوئی انیشن بلایا جس میں میں چھوٹی لے کر آ گیا جو منڈے کو جا کر یہ ملا تو منڈے کو جا کر میں نے یا فائر لاز کیا یا فائر بھی لاز کیا اس کے اندر بھی جو ٹائم دیا وہ غلط دیا اور جو ان کے جریز نیوز پیپر میں دیا گیا ترون بھارت میں جو اس کے وجہ سی میرے بہین کو برنام کرنی کچھ چیز کی گئی جو میری سیسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ سٹیٹمنٹ نہ رہے کوئی دستا سٹیٹمنٹ رہا گیا رات کے ساڑھے گیارہ بجے بلکہ گھر گئی تھی بلکہ اس کا مطلب کیس کول جان کچھ کیا کمجور کنے کچھ کیا تاکہ میری بہین کو ایک کل جو ڈیسی پرزیر مدد کرنے سے یہ فسے کہ رات تم گیارہ بچ کہ ہاں اتنے رات دی رات کیوں گے دی گھر تو فیکٹ تھا تو ہم اس چیز کو لے کر بہت پریشان گھوم رہا ابھی تک لگاتر بھٹک رہا ہوں جب ایک ڈیفینس فورس کا آدمی کوئی مدد نہیں ہو رہی تو سیویلین کوئی مدد ہوگی اور خاص کر ہمارا عورتیں جو پردی میں رہتی وہ اتنا دوڑ دوب نہیں کر پاتے پر چلتے پلیس پر بھروس کرتے ہم بھٹکتے رہیں گے تو کون اسواس کرے گا پلیس پر تو کمیشنر صاحب نے بولا کہ ٹھیک ہے تلکوڑی جو پلیٹیشن کے انچارج ہیں بہت بڑے اچھے ہیں ان کو میں فون کر دوں گا ہاں ان کو ابھی میں فون کر دوں گا ایک پیسے اور پروپیٹی کے معاملے کے وجہ سے کوئی بھی ہاں اس کو مطلب جو کن سر کن ریویڈنس کو میٹانی کوشش کیا تاکہ اگر یہ نہیں پلیس کام دھون کے نکال ہم کو پتا نہیں پلیس بتا سکتی ہے ہم اس گھر نے جانتے جب پلیس کا ساہر لیا ہے جو اچھے جو سرکمنٹی ایویڈنس ہے اس کو اگر پکڑ اسی وقت کسٹیڈی میں کبھی انویش کرتے تو بہت بڑا راج کھل سکتا تھا پولیس کوالڈی میں نے دیا موویل نمبر سب کچھ دیا لیکن ابھی کوئی ٹریک ریپورٹ مجھے ابھی تک کچھ نہیں دیا سوچ آپ بتا رہی تک دادا میڈیکل بتا رہے مجھے پتہ نہیں کیونکہ دادا میڈیکل بس بھی سی سی ٹی 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 جہاں جہاں لگایا سی ٹی 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 ٹی